محاکم آف کردے آمین سب سے پہلے دنیا آپ کو اس کا طریقہ جو ایک عورت ہے اس کے لئے بتاؤں گی کہ اگر کسی بہن کا شوہر ناراض ہو وہ اپنے شوہر کو جو آیات ہے جو سکرین پر چل رہی ہے وہ لکھ کر تو پہلے آپ اس کو اتار لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے مٹھائی کو دم کر کے اس آیات مبارکہ ورد کر کے صرف اور صرف 33 مرتبہ تو آپ یہ مٹھائی یا مٹھائی یا کوئی بھی چیز آپ گھر میں بنائیں اور اپنے شوہر کو کھلائیں تو انشاءاللہ تمام ناراض کے دور ہو جائے گی اللہ کے کلام میں بہت بڑی برکت ہے آپ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تو یہ لازمن کیجئے گا یہ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں تو یہ میں نے جو ہے بہن کے لئے بتایا ہے یعنی جو عورت ہے یعنی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتے ہیں تو الازابی یہاں تک آپ پڑھیں گے شدید الازاب تک آپ نے یہ دعا چل گئی ہے یہاں تک پڑھیں گے اچھا اب آجائے آپ کو شوہر کی طرف تو شوہر کیاں ترے کہ بس پڑھ کر یہ آیات کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنے بیوی کی طرف خوک مار دے تو بیوی بلکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی مراز گی کوئی دکھ تکلیف کوئی اسی گھر میں بگمس کی پیدا نہیں ہوگی اور اگر کوئی اپنے جو ہیں عزیز و قارب ہیں وہ دور ہیں ان کو منعنا جاتا ہے تو سات دن کے عمل کریں گے سات دن کا عمل اس طرح ہے کہ صرف آپ نے کرنا کیا ہے اپنی آنکھوں کے آنکھوں کا بند کریں ان کا تصور کریں ٹھیک ہے تو ان کی تصور ملا کر ان کو یہ جو آیاتیں مبارک کے ہیں تو اس کی پھوک مار دے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی رنجش ہوگی اور جتنی بھی اس قسم کی مطلع کے بات ہوگی کہ وہ ناراض ہیں یا وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی یہ بہت نایاب نسخہ ہے تو اس ایک بات یاد رکھیں گا اس کو غلط کام کے لئے استعمال نہ کریں اچھے کاموں کے لئے آپ اس کو استعمال کریں اچھے کاموں کے لئے اس کو لائیں اپنے عزیز و قارب کو منانے کے بہت نایاب اللہ پاک نے طریقے قرآن پاک سے جو ہے قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ عطا فرمائے ہیں آپ یہ کیجئے گا تو آپ دیکھئے گا کہ اتنی جلدی آپ سال زندگی بھی دیکھیں اگر آپ اسے کو مناتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسے نایاب نسخے ہیں کہ فوراں ہی اثر کرتے ہیں تو آپ یہ نازمان کیجئے گا غلط کام کا تھا میں آپ کو کبھی بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی شریعت کے خلاف جانے دوں گی اگر آپ نے اپنے کسی حدل کے چاہنے والے کے لئے کرنا ہے یا کوئی بہن بھائی اتنا مظہور ہے یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے تو پلیز پہلے ہمیں بتائیں تو پھر یہ عمل کیجئے گا تو پہلے ہمیں بتائیں تاکہ میں اگر کوئی آپ کی غلطی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو یہ شریعت کے خلاف آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا جائے اسی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سکرین جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ آیات اس پر لکھی ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھر بھر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھر بھر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ